انڈیا کے شہر بنگلورو میں پولیس نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے کالیج کے تین طالب علموں کو گرفتار کیا جبکہ انہیں کالیج سے بھی نکال دیا گیا انڈیا نیوز چینل انڈی ٹی وی کے مطابق نیو ہورائزن کالیج آف انجینئرنگ کے ان طلبہ کی نعرے لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بعد پولیس نے انہیں حراست میں لیا لیکن بعد میں انہیں زمانت پر رہا کر دیا نیو ہورائزن کالیج آف انجینئرنگ میں پچیس چھبیس نومبر کو ہونے والے ایک فیسٹیول کی تیاریاں کی جا رہی تھی جب ان تین طلبہ اریان دیناکار اور ریا کو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے دیکھا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ان طلبہ نے مزاق میں نعرے لگائے تھے انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور تفتیش میں تعاون کرنے کا کہا گیا ہے ان طلبہ پر ہنگام کروانے کے لیے اشتعال انگیزی اور خوف پھیلانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا کالیج کی انتظامیہ طلبہ کے والدین کو بلائیا اور انہیں بتایا کہ ان کو کالیج سے نکال دیا گیا ہے پولیس ڈپٹی کمیشنر نے بعد ازاں کہا کہ گھونی کی ایک دوست نے ویڈیو بنائے کالیج انتظامیہ نے انہیں کالیج سے نکال دیا اور ہمیں درخواست دی ہم نے پہلے انہیں گرفتار کیا لیکن بعد میں زمانت پر رہا کر دیا کیونکہ ان کا یہ عمل ارادت نہ نہیں تھا